بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوه ونستعینوه ونستغفر اما بات فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث ان الدین بدا غریبا ویرجع غریبا فطوبا للغرباء الذین یسلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معذر سامعین یہ ایک بات کی طرف توجہ دلانی تھی زلطلگنگ کی جو باشعور عوام ہے کہ اللہ تعالی نے حافظ عمار یاسر صاحب کو یہ ایک بہت بڑی سعادت پہشی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بانی زلطلگنگ کا جو ہے وہ جو ایک مقام تھا وہ ان کے حصے میں اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے تو اس میں ایک بات جو قابل غور ہے کہ جو وقت کے عالم ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں ایک عالم کے اندر پرانے زمانے کی ایک بادشاہ کے برابر فساحت بلاغت زہانت اور صلاحیت ہوتی ہے اگر یعنی کہ جو نبیوں کی علم کے وارث ہوتے ہیں یہ جس شعبے میں پڑھتے ہیں اس شعبے کی انتہا کو پہنچ کر یہ وہاں اس چیز کو پہنچا کر ہی بس کرتے ہیں کیونکہ حافظ صاحب اور میرا ایک سن انیس سو نوے سے رشتہ تلبیلیمی کا تھا اور ہم نے حص اکٹھا کیا سن انیس سو نوے سے لے کر ہم سن انیس سو اٹھانوے تاکہ آٹھ سال کا سفر پھر رائوینڈ میں جا کر پھر ہم جو ہے تین سال وہاں پر رہے ہیں تو حافظ صاحب میرے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم حصے میں پڑھتے تھے تو یہاں پہ کچھ سیاسی آیا تھا نواز شریف بہت پرانی بات ہے اور اس کی تقریر حافظ صاحب نے سنی تھی تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب حافظ صاحب وہاں گئے تھے مدرسہ میں تو جمعہ کا دن تھا اور نماز مغرب کے بعد جب کلاس میں درستگاہ میں بیٹھے تو حافظ صاحب نے بسکٹ پین کر چکے عمر جو حافظ صاحب کی تھی تیرہ چودہ سال کی ہوگی اور میں اس وقت بارہ تیرہ سال کا تھا حافظ صاحب نے وہ جو نواز شریف کی تقریر تھی اس کی نقل اتاری اور یوں کہا کہ ہم انشاءاللہ تلگنگ کو یوں کر دیں گے یوں بنا دیں گے یعنی کہ بینی مجھے وہ نقشہ بینی مجھے وہ الفاظ یاد ہیں چونکہ ہم اکٹھی حفظ کرتے تھے زیادہ اکٹھے بیٹھتے تھے حافظ صاحب کے بھی عیل میں ناشتہ بھی اکٹھے کرتے تھے تو وہ نقشہ بھائی عمر حبیب صاحب میرے پاس آئے تھے ابھی عمرے سے میں واپس آیا تو میں نے ان کو یہ بات سنائی تھی کہ یہ سن انیس سو یعنی کہ نوے کی دہائی کی بات کا واقعہ چھوٹے چھوٹے تھے اور حافظ صاحب اس وقت ایک مزاق کی صورت میں تغریر کر رہے تھے جس طرح طلب علم ہوتے ہیں اور ہم جو باقی طلبات ہم تعلیم بجا رہے تھے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حقیقت کی صورت میں بدل دیا ہے تو کمظرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء صرف مسجد تک ہیں یہ صرف پڑھنے پڑھانے تک ہیں نہیں ہاں اگر یہ جو کمظرف قسم کے لوگ ہیں کم علم اور کم عقل قسم کے لوگ ہیں یہ لئے ان لوگوں کو کمزور سمجھتے ہیں نہیں واللہ جس طرح حافظ صاحب ایک تلگنگ کے عالم ہو کر انہوں نے اس چاہست میں بعد میں قدم رکھا لیکن بڑے بڑے سرداروں کو یوں سمجھو کہ وہ ان کے اب تابع ہو گئے اور ان کی جو ہے وہ دوسری صورتوں میں اب ان کے معتحت ہو گئے اور ان کو اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے تو یہ اس رب کا فضل ہے کہ ایک طالب علم مدرسے کا جب اس نے سیاست کے جو ہے وہ لائن میں قدم رکھا تو تلگنگ جو ایک جو ہے وہ تاثیر کی حصیت کا جو ہے وہ درجہ جس کو تھا تو اس کو انہوں نے زلہ بنا دیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بڑے بڑے سیاستی بڑے بڑے بزراء بڑی بڑی تقریری ہوئی بڑے بڑے سردار جو تین تین نسلوں سے یعنی کہ سیاست میں تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو یہ مرتبہ دیا حافظ صاحب میرے ساتھی ہیں مجھے دل سے یہ خوشی ہو رہی ہے اور اسی طرح جو عالم بھی جس شعبے میں جائے گا تو اللہ اس کو اس کی شعبے کے درجے میں اتنا مرتبہ دیں گے کہوں اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں سب سے بڑی صلاحیت کہ جب اللہ نے ان کو نبیوں کا علم دیا ہے تو اس لیے ان کو کمزور نہ سمجھیں جو امامت کر رہے ہیں بہت اونچا درجہ ہے یہ نہیں کہ ان کا روزگار کا ذریعہ یہی ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ دنیا بہت زیادہ کما لیں گے اور ان کے چھوڑنے کا جو وبال اور عذاب اور گناہ ہوگا یہ ان لوگوں کو ہوگا جو لوگ ان کو ایک گریوں نظروں سے دیکھتے ہیں ایک عالم عالم ہی ہوتا ہے جس شعبے میں چلا جائے وہ علم کے جو فضیلت ہوتی ہے وہ سے خطب نہیں ہوتی ہے تو میں حافظ صاحب کو اور حافظ صاحب کی جو ٹیم ہے اس کو ببارک بات دیتا ہوں اور جتنے سننے والے ان کو یہی کہتا ہوں کہ جو عالم آپ کے امام مسجد ہیں خطیب ہیں مدرس ہیں ان کو آپ چھوٹا چھوٹی نگاہ سے چھوٹا سمجھ کے نہ دیکھیں خدا کی قسم اس کی حصیت بڑی ہے وہ جس شعبے میں جائے گا ہاں اکثر علماء اپنے شعبے کو ہی ترجیح دیتے ہیں کیونکہ جس شعبے میں رہیں گے تو علم آگے چلتا جائے گا علم آگے بڑھتا جائے گا اور اس سلسل آگے چلتا جائے گا لیکن ہر شعبے میں علماء کی ضرورت ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ایک میرا ساتھی میرا طالب برم کی زمانے کے ساتھ رہنے والا ایک حافظ امار یاسر اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیہ عطا فرمائے اور ہر موڑ پہ اس کو مزید یعنی اروج اور ترقیہ اور خوشیہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین